بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں روایت ہے کہ جب فیرون باما اپنے لشکر کے دریائے نیل میں غلق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ پیسن میں قرار نصیب ہوا تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے اس طرح مقالمہ شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام خداون تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھ کو محبوب کون سا بندہ ہے اللہ تعالیٰ جو میرا سکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فرموش نہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے تاکہ اس طرح اسے کوئی ایک ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دے اللہ تعالیٰ خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں انہیں کہاں تلاش کروں اللہ تعالیٰ ساحل سمندر پر چٹان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں اللہ تعالیٰ تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشہ بن نون بن افراہیم بن یوسف علیہ السلام کو اپنا رفیق سفر بنا کر مجموع البحرین کا سفر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ سو گئے اسی جگہ مچھلی ٹوکری سے تڑپ کر سمندر میں کود گئی اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سراخ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نین سے بیدار ہو کر چلنے لگے جب دوبیر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشا بن نون علیہ السلام سے مچھلی طلب فرمائی تو انہوں نے عرص کیا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اس جگہ کی تلاش تھی برحال پھر آپ اپنے قدموں کی نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خزر علیہ السلام سے ملقات کی جگہ بتائی گئی تھی وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تاجب سے فرمایا کہ اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں تو انہوں نے دریافت کیا کہ کون موسیٰ کہ آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں تو حضرت خزر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ مجھے اللہ تعالی نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے اور آپ کو اللہ تعالی نے ایسا علم دیا جس کو میں نہیں جانتا مطلب یہ تھا کہ میں علم اسرار جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں اور آپ علم اشراح جانتے ہیں جس کو میں نہیں جانتا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خزر کہ آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیئے ہیں آپ کچھ مجھے بھی تعلیم دیں تو حضرت خیزر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہ کر سکیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ سبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا حضرت خیزر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں غرص اس عہد و معاہدے کے بعد حضرت خیزر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ اور یوشہ بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ایک کشتی پر نظر پڑی اور کشتی والوں نے ان تینوں صاحبان کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی کا کرایا بھی نہیں مانگا جب ہی لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خیزر علیہ السلام نے اپنے جھولے میں سے کلھاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خیزر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے کہ کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو بے شک یہ تم نے بری بات کی حضرت خیزر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہ کر سکیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجئے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے پھر یہ حضرت کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خیزر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا حضرت خیزر علیہ السلام نے گلہ دبا کر اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر لالا یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں سبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خیزر علیہ السلام سے کہہ دیا موسیٰ نے کیا کہا تم نے ایک ستری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی بے شک تم نے بہت بری بات کی حضرت خیزر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ سبر نہ کر سکیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کو دعوت نہیں کی پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خیزر علیہ السلام نے اس میں آزم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے آپ کو غصہ آگیا برداشت نہ کر سکے اور یہ فرمایا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے یہ سن کر حضرت خیزر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا سنیے جو کشتی میں نے پھارڈ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا تو میں نے خصدن ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غزب سے محفوظ نہیں اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے اور یہ لڑکا پیداشی کافر تھا اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے تو ہمیں یہ خوف و خطرہ نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں نہ مبتلا کر دے اس لئے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا اور گیرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لے تھے اس لئے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں اس لئے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا یہ خداون تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے اور موسیٰ علیہ السلام آپ یقین و اتمنان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے آئے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیٰ علیہ السلام